بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے پیارے دوستو آج جو وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ خاص عمل عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ عمل دو لفظ پر مشتمل ہے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ اور رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو رکھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ کم پڑ جائے گی اللہ پاک کی غیبی مدد سے آپ کا ہر مالی مسئلہ حل ہو جائے گا رزق میں جو بھی تنگی کا جو مسئلہ درپیش ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا حل ہو جائے گا پیارے دوستو اللہ پاک نے دعاوں کو قبول کروانے کے لیے کچھ خاص اوقات ہمیں قرآن پاک میں بتائے ہیں اگر ان اوقات میں ہم اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں فوراں مل جاتا ہے ایک جو وقت ہے وہ ہے تحجت کا وقت یعنی تحجت کے وقت اگر اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ کو وہ فوراں مل جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی ہر رات آسمان سے دنیا پر آتے ہیں جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے بس اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کرو کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں تو اگر کوئی تحجت کے وقت اللہ پاک سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے تو دوسرا وقت جو ہے وہ ہے سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں اگر آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالی سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرتا ہے کیونکہ سجدے کی حالت میں جو ہے بندہ اللہ پاک کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور اللہ پاک کی خاص رحمتیں جو ہیں وہ بندے پر برس رہی ہوتی ہیں تو اس حالت میں اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کیجئے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا تیسرا جو وقت ہے وہ ہے ازان کا وقت یعنی جب ازان ہو رہی ہوتی ہے اگر اس وقت آپ اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ کو وہ فوراں مل جاتا ہے تو یہ ہیں چند خاص وقت جن میں مانگی جانے والی دعائیں ہیں وہ رد نہیں جائیں گی تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے اس عمل کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے دوستو اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے یا مسبب الاسباب یا رزا کو یا مسبب الاسباب یا رزا کو اے اللہ اسباب پیدا فرما دے اے رزق دینے والے میرے رزق میں اضافہ فرما دے اور رزق کی جو تنگی درپیش ہے وہ حل فرما دے آپ نے یا مسبب الاسباب یا رزا کو آپ نے اس عمل کو ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے آپ یہ عمل ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کے ذہن میں جو مالی پریشانی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے وہ ہونا چاہیے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی یا جو بھی درودِ پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اتنا زیادہ رزق پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کے لیے جگہ ہے وہ بھی کم پڑ جائے گی اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ